اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدے کی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہیں آج کی ویڈیو ہے وہ ہے تحجد نماز سے ریلیٹڈ یس میریکل سٹوری نماز کے اوپر ہی ہے اور وظیفہ تو خیر کرتے ہی ہیں لوگ ماشاءاللہ سے لیکن تحجد نماز کے کیا فائدے ہیں وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا میں ڈیٹل میں بات کروں گی تحجد نماز میں جو دعا قبول ہوئی ہے ان کی ماشاءاللہ سے ایٹنا جلدی کسی کی لائف میں مریکل ہوتا ہے وہ بھی تین دن میں مریکل ہوا ہے تو میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے پہلے کی لاس میں دعا ہوگا اگر انشاءاللہ ٹائم ملا تو اور میں آپ لوگ سے تہے دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت دے وش کیا جو کی بہت اچھے پیارے ایڈیٹس آپ نے بنائے میرے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی اور آپ نے مجھے بہت بہت عزت دیا اس تحجد فیملی نے تحجد میریکل کی فیملی نے مجھے بہت عزت دیا تائیکیو سو مچ آپ لوگوں نے میرے لیے ٹائم نکالا ٹائم نکال کے آپ لوگوں نے میرے لیے ایڈیٹس بنائے ویڈیوز بنائے بردوش کیا یہ سب چھوٹے چھوٹے چیز میرے لیے بہت بڑے چیز مائنے رکھتے ہیں آپ لوگوں کا ٹائم دینا کیونکہ آپ لوگ مجھے نہیں جانتے نہ میں آپ کو جانتی ہوں لیکن ایک فیملی بانڈ ہو گیا ہے ایک فیملی کی طرح ہم لوگ ہیں اور اتنی اچھی بہنیں ہیں میری ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے کسمت اچھے کرے جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ان کے لیے بہتر سے بہترین بنا کے بھیجے میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں بہت زیادہ دعائیں ہیں تائیکیو سو مچ میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ڈیزرف کرتی تھی کی نہیں کرتی تھی لیکن آپ لوگ نے مجھے بہت پیار دیا جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نظرِ بچ سے بچائے اس چینل کو اور تمام میری بہنوں کو تھانکیو سو مچ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میں اور معذرت بہت لوگوں کا میسج آیا ہے اس وجہ سے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ possible نہیں ہو پا رہا تھا میرے لیے کہ دین ان دین ریپلائی کروں جتنا ہو سکا مجھ سے میں نے ریپلائی کیا ہے ماشاء اللہ سے تھانکیو 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 سو مچ چلی جی ویڈیو کے دفع چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی میریکل سٹوری تہجد میریکل سٹوری جو کہ ہمارا چینل بیزڈ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں اس سٹوری کو پڑھتے ہوئے کیونکہ ماشاء اللہ سے تہجد میں ان کی دعا قبول ہوئی ہے کس طرح ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے آئیے چلے سنتے ہیں ان کی پیاری سی سٹوری جب ہم تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو بناتے ہیں اور پھر نیت کرتے ہیں تہجد کی نماز کا اور پھر ہم رکاتے پڑتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاوں کو مانگتے ہیں اور اس پر یقین فرماتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاوں کو ضرور قبول کرے گا تہجد کی ایسی نماز ہے جو انسان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے زہر کی نماز اثر کی نماز ہم پڑھا تو کرتے ہیں لیکن وہ ٹائم جو ہے دعا کے لئے وہ نئی مطلب وہ جلدی جلدی ہم پڑھ لیتا ہے لیکن تہجد کی نماز ایسی نماز ہیں جس میں سکون رات عبادت اللہ سے کنیکشن کنیکٹیوٹی یہ سارے چیزیں ہم تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو تہجد کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھوے اسمان سے نیچے آ پہنچا ہے اور میری دعاوں کو قبول ضرور فرمائے گا تو پھر دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے تو ایسے ہی بعض اوقات ان کی بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے ویڈیو میں سنتے ہیں اسلام علیکم علیہ وآلیہ کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو ہیپی بردے ٹی یو تھانکیو سو مچ سسٹر آپ کو یاد ہو کا کہ ساتھ دن پہلے میں نے اپنا وزیفہ لیا تھا آپ سے اور بات یہ تھے کہ جو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے ان کے گھر سے جواب نہیں آ رہا تھا اور میں بہت زیادہ چاہتی تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے ہو جائے لیکن جواب ہی نہیں آ رہا تھا میں نے آپ سے کونٹیکٹ کیا اور آپ نے مجھے وزیفہ دیا پڑھنے کے لئے لیکن میں نے تحجد کے نمازوں میں بہت زیادہ دعائی کی وزیفہ پڑھ کے میں تحجد میں بہت بہت دعائی کی اور بہت زیادہ میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی پتہ نہیں وہ میری قسمت میں تھا یا نہیں تھا لیکن میری دعاؤ نے اس کو میری قسمت میں بنا دیا تو میں آپ سے یہی کہوں گے کہ میرا ماشاءاللہ سے میری کل دو دن کے اندر اندر ہوا ہے اور جو میں چاہتی تھی وہیں رشتہ میرا ہو گیا علینا آپی اور یہ سب صرف آپ کے زیفے کے وجہ سے اور آپ کے دعاؤں کا سر ہے اور آپ نے مجھے دعا کیسے کرنا ہے وہ بھی سمجھایا تھا تو ماشاءاللہ سے میرا رشتہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور وہاں سے جو نا کی گنجائش ہو رہی تھی وہ میں سن رہی تھی کہ وہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ایک دم سے اس کی بہن نے زد کیا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے تو یہ ہی کرنا ہے لڑکی بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کو اس کو ضرور ہاں کر دینا ہے تو ان کی بہن کی وجہ سے ماشاءاللہ سے ہمارا رشتہ فکس ہو گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تیس جنوری کو جو ہے وہ شادی ہے آپ آئیے گا ضرور ضرور اور پتہ نہیں آپ آئیے گا کہ نہیں آئیے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو کارڈ اپنا ضرور بھیجوں گے لینا سسٹر لیکن آپ نے آنا ہی آنا ہے with family اوکے جی thank you سسٹر میں ایک چیز آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ دعا میں اتنی زیادہ طاقت ہے میں نے تحجت میں اس طرح رو رو کے دعائیں کی ہیں یہ سات دن جیسے کی میری life changing ہو اور میں نے یہ چیز محسوس کیا ہے کہ آپ کے دعا رد ہوتی نہیں ہے اگر آپ کے حق میں وہ چیز ہو جائے اور میرے حق میں میں اس چیز کا شکر آدھا کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا آپ نے مجھے میسج فورا نہیں کر دیا میں اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آپ مجھے میسج کریں گے کیونکہ آپ بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ سے سات دن کے اندر اندر تحجت miracle چینل نے میرے زندگی میں miracle کروا دیا اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ میں آپ سے connect ہو پائی اور مزید میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے زندگی بھر connection میں رکھنا چاہوں گی اب پلیز مجھے دعا میں یاد رکھے گا کیونکہ آپ کی دعا ہماری لئے بہت بہت خاص ہوتی ہے اور مجھے اس چیز کا میں کیا بولو آپ کو میپس الفاظی نہیں ہے لینا سسٹر آپ کے چینل کا کیا میں تعریف کروں بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہم سب کی دلوں سے آپ کے لئے صرف اور صرف دعائی نکلتی ہے اور آپ بہت آکے بڑھیں گی آپ کا چینل بہت بہت ترقی پہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر کسیرہ سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور جہاں آپ کا رشتہ ہو رہا نہیں تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے miracle کر دیا this is how miracle ہوتا ہے اور چینل جو ہے وہ صرف اور صرف چاہتا ہے کہ آپ لوگ کی بہتری اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ہے تو وہ ضرور ضرور ہوگا چاہے وہ آپ کے وظیفے سے ہو جائے آپ کے دعاوں سے ہو جائے یا ایک چھوٹا سا پتھر سے ہو جائے تو بات یہ ہے کہ آپ کے حق میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی مانگنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر سے بہترین کر کے بھیجئے سب سے پہلے میں یہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں مطلب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی دعاوں کو وہ قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہی فرما رہا ہے تو ہمیں اپنے دعاوں پر کیسے نہیں یقین ہونا چاہئے یہ بھی ایک بات ہے سیکن ہے the second promise of اللہ is that he will not punish those who ask for forgiveness اللہ تعالیٰ کبھی بھی جب تک سانسے ہیں تب تک استقفار توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے the third promise that اللہ made is that if you remember him he will not forget you اگر اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا اور اگر اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں رکھا تو وہ بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ذکر اور اپنے زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھنا ہی چاہیے and the fourth the fourth promise of اللہ is if you are grateful he will bless you more یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے آپ thankful ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو grateful کریں اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ ساری چیزیں دی ہیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے چاہے آپ کچھ بھی اگر آپ کے ہاتھ ہیں آپ کے آئیز ہیں آپ کے نوز ہیں آپ کے کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر آپ خود پر خود پر اس چیز کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ہاتھیں دی ہیں پیرے دی ہیں چلنے کے لیے جو لوگ نہیں چل سکتے نہیں دیکھ سکتے انہیں دیکھ کر آپ اپنے آپ کو بولے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس طرح مجھے رکھا ہے بہت بہت اچھے سے رکھا ہے تحجد کی نماز ایسی ہے جیسے کی اپنا دل میں جو باتیں ہیں جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے وہ آپ ممی سے نہیں کر سکتے پاپا سے نہیں کر سکتے آپ وہ رات میں اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ آپ کی جو سیکریٹس ہے اپنے پاس رکھے گا آپ کی جو دل کی خواہش ہے وہ پورا کرے گا تو بیسٹ ہے ہمارے لئے کہ ہم کسی سے بھی نہیں بولیں ہم صرف اللہ تعالیٰ سے سائلنٹلی پریئر کریں دعا کریں پھر یہ چیز کو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے زندگی میں کتنا زیادہ تبدیلی آیا ہے دیکھیں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا کسی کو آپ خوش کرنے کے چکر میں آپ ایسا نہیں کریں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو اور اس دماغ میں رکھے کہ شادی ہونی ہی ہونی ہے اور ایسے ہونا ہی ہے تو اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں لوگوں کا کام ہی ہے جو ہے وہ ناخوش ہونا تو پہلے اللہ کو خوش کریں دنیا آپ کے پیچھے ہوگی ٹھیک ہے نا نماز پڑھیں نماز کا بابندی کریں ہر چیز جو ہے ہمارے نماز تک ہے اور جب آزان ہوتی ہے جب ہم بون ہوتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آزانیں دی جاتی ہیں اور جب موت ہوتی ہے تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو دیکھیں سفر کتنا چھوٹا سا ہے ہمیں یہ زندگی بہت بڑی لگتی ہے کہ بہت ٹائم گزارنا ہے دنیا میں لیکن دیکھیں آزان سے نماز تک کا ہی صرف ہمارے پر دوریشن ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا دنیا میں ہر چیز چلے گی شادی چلے گی آپ کی جوب چلے گا گھر چلے گا سب کچھ چلے گا فینینشلی ٹھیک چلے گا سب ایوریٹنگ چلے گا لیکن ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کے دنیا داری میں لگ گئے تو پھر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا پھر ہم دنیا میں ہی رہ جائیں گے اور دنیا کے ہی پیچھے پڑ جائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ چیزوں کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں جتنا ہے اتنا ٹھیک ہے باقی چیزوں کو بڑھائی نہیں اب ایک چیز کا یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے مطلب ہر چیز سیکنڈ سیکنڈ کا ساری چیزیں لکھی رہتی ہے اور وہ آخرت میں ہمارے ساری چیزیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہارا کام تھا اور یہ تمہارا سارا کچھ ہے اور یہ تم دیکھو تم بتاؤ کہ میں فیصلہ کیا کروں تو اب ایسا کام کوئی مت کریے گا سسٹر برادر کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہمیں چھوٹا کر دے اور ہمارا جو ہے بلکل خراب ہو جائے سب کچھ تو ہر چیز کو مینٹین کر کے کریے ہر چیز کو دیکھ کر کریے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت میٹر کرتا ہے نیت اچھا رکھ شاید جی ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے اس بار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں دعا ضرور کراؤں گی میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ابنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ